اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو بھی لوگ اوپو رینو 11F کا پوچھ رہے تھے تو آپ لوگ دیکھیں سکتے ہو کہ یہ ہاتھ میں میرے ہے اوپو رینو 11F اس کا میں کل آپ کو ریویو دے دوں گا کیونکہ یہ پاکستان میں بوکس پیک مل رہے جب سے میں ویڈو بنا رہا ہوں لوگ یہی کہہ رہے تھے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ کہ آپ لوگ یہ بھول جاتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے پہلے بات تو آتی نہیں ہے اگر آتی بھی ہے تو اس میں اپٹیمائزیشن اچھی نہیں ہوتی ہے آپ لوگ کو میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اس میں اپٹیمائزیشن کیسی ہے کل میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ایفپیس میٹر سے دکھا دوں گا کہ اس کے ایفپیس کتنے چل رہے ہیں اور اس میں نائنٹی ایفپس انیبل کریں گے تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ نائنٹی ایفپس کو یہ ڈیوائس ہینڈل کرتی بھی ہے یا نہیں سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں پتا چل جائے گا اور وہ اوپو رینو ایفپس وہ تقریباً آپ کو اسی ہزار میں مل جاتا ہے کل اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو ابھی یہاں پہ بات کرتے ہیں ون پلس نائن آر کی کہ یہ ڈیوائس کیسی ہے اور یہ ڈیوائس آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی مارکیٹس میں ایزیلی مل جاتی ہے ہر جگہ سے مل جاتی ہے جو ملتان ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ اس کے پیس پڑے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے مل جاتی ہے آل بتا نائن آر ٹی وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے ون پلس نائن آر جو ہے اس میں سنائپ ڈیوائن ایٹ سیونٹی کا پروسیسر ہے ٹھیک ہے اور بائی ڈیفولٹ اس میں آپ کو سموز پلس ایکسٹریم ملتا ہے نائن ٹی ایفیس کا سپورٹ نہیں ہے لیکن اس کو میں نے نائن ٹی ایفیس کر کے دیکھا ہے جی ایفیس سے یہ ڈیوائس نائن ٹی ایفیس ہو جاتی ہے کسی بھی جی ایفیس کوئی بھی جی ایفیس آپ لگا لوگے تو اس سے یہ ڈیوائس نائن ٹی ایفیس ہو جائے گی باقی اس میں ون ٹوئنٹی ہرز کا ریفریش ریٹ ہے سنائن ٹی ایفیس کافی زیادہ اپٹیمائز ہے اس میں کافی زیادہ اپٹیمائزیشن اس کے اچھی ہے اور اس کے علاوہ 4500 مح کی بیٹری ہے پین سوڈ وارٹ کی فاس جارنگ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ون ٹوئنٹی ہرز کا ریفریش ریٹ ہے اور ایفیس بھی اس کے سٹیبل آتے ہیں مطلب کہ یہ جو اوپور ایو 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 ایف میں نے ٹیسٹ کر رہا ہے ابھی میں کھیل کے آ رہا ہوں اس پر ٹھیک ہے تو اس سے تو کافی زیادہ اچھے آ رہے ہیں اوپور ایو 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 ایف کل آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے کہ وہ دیوائس کیسی چل دی ہے اور اگر اسے ون پلس نائن آر کے ٹچ سیمپلنگ کو لے کے بات کریں تو اس میں آپ کو 240 ہرز کا ٹچ سیمپلنگ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی 240 ہرز کا آپ کو ٹچ سیمپلنگ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں اور یہ ڈیوائس جو ون پلس 8T آتا ہے ون پلس 7T آتا ہے اور اس کے علاوہ ون پلس 9 آتا ہے اس سے بھی یہ ڈیوائس کافی اچھی ہے ون پلس 9R دیکھو 9RT جو ہے نا وہ ان ڈیوائسے ساری ڈیوائسے سے اچھا ہے ون پلس 9 Pro سے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی پیچھے والے نیچے والے یعنی جتنی بھی ڈیوائسے ہیں ان سب بھی سے وہ ڈیوائس اچھی ہے لیکن وہ ملتی بڑی مشکل سے ہمیں بھی بڑی مشکل سے ملیے ایک ہفتہ پہلے ہی ہم 9RT کو لے کے ہیں ٹھیک ہے بڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملتانی مارکٹ میں وہ بھی OLX پہ ہم نے وزیٹ کیا تھا اور ایک بندے کے پاس تھی اس سے لائیو مل کے ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے یہ 9R ہے نا 9RT کو چھوڑ کے اور کافی سارے لوگوں کے دماغ میں یہی کوششن ہوگا کہ 120FS PUBG میں آ رہا ہے تو کیا یہ ڈیوائس سپورٹ کرے گی یا نہیں دیکھو یار ابھی تک پراپر کنفرم نہیں ہو رہا کہ کون کون سی ڈیوائس سپورٹ کریں گی جو جتنی بھی ڈیوائس سپورٹ کرتی تھی جو لسٹ آئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی ٹھیک ہے ان ان ڈیوائس میں اپڈیٹ آئے گی وہ آپ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ جو دیکھ بھی سکتے ہو کہ ان ڈیوائس میں وہ اپڈیٹ آئے گی ٹھیک ہے اس میں پوکو ایک سکس پرو کا نام بھی آتا ہے اور بھاقی جتنی بھی آئی اوز میں ہیں ٹھیک ہے پوکو میں ہیں شاومی میں جتنی بھی ساری ہیں ان میں جو ڈیوائس میں اپڈیٹ آئے گی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ ان ڈیوائس میں جو ہے نا 120 ایف پیس کا سپورٹ ہوئے گا باقی اس ڈیوائس کا بھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے آگے لسٹ اپڈیٹ ہو جائے مزید ڈیوائس آ جائیں ابھی تو کم ہی ڈیوائس آئی ہیں جن میں ان نے بتایا کہ 120 ایف پیس کا سپورٹ آئے گا اور آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوئیسٹن ہوئے گا کہ علی بھائی 60 ایف پیس اور 120 ایف پیس والوں کی مقابلہ وہ فیئر ہوگا یا انفیر ہوگا تو آپ کو بتا دوں جتنے ایف پیس زیادہ ہوتے ہیں تو اتنا ہی اگلے بندے کو زیادہ ہی بینیفیٹ ہوتا ہے مارنے کا اس میں پھر ٹچ سمپلنگ کا بھی کام آ جاتا ہے ٹچ سمپلنگ اور کسی ڈیوائس کا زیادہ اچھا ہے اب دیکھ لو ایک ڈیوائس ہے شاو می 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 ٹین ٹی کے جو ڈیوائس ہے اس میں آپ کو بائی ڈیفولٹ نائن ٹی ایف پیس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس میں ٹچ سمپلنگ کیونکہ کم ہے تو سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایلی بھائی اس میں بولٹ کنیکٹیوٹی تو بلکل زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ٹچ سمپلنگ کیونکہ کم ہے ٹھیک ہے ون فورٹی فور ہرز ٹچ سمپلنگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس وجہ سے بولٹ کنیکٹیوٹی میں اس میں کافی مزہ نہیں آتا حالانکہ نائن ٹی ایف پیس بھی ہے اس کے باوجود بھی مزہ نہیں آتا باقی یہ جو ڈیوائس ہے ون پلس نائن آر ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی اگر لسٹ آتی ہے کہ اس میں ون ٹوین ٹی ایف پیس کی اپ ڈیٹ آئے گی یا نہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اور یہ ڈیوائس کافی اچھی ہے ٹھیک ہے اوپو رینو الیون ایف سے بھی اچھی ہے وہ باکس پیک دیکھو باکس پیک کے پیچھے نہ بھاگا کرو یار میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے ٹھیک ہے اتنے گھٹیا موبائل آ رہے ہیں پاکستان میں آپ کی سوچ نہیں ہے پچھتر ہزار میں ہیلیو جی نائنٹی نائن دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ریویو کر رہے ہوتے ہیں دیکھو ان کو گفٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جن کو گفٹ کیا ہوتا ہے موبائل انہوں نے ظاہری باتیں تریف ہی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیوائس نا 40 ایف پیس چلا رہی ہے اور 40 ایف پیس کا گیم پلے آپ کو اچھا ملتا ہے یار ایک بات بتاؤ 90 ایف پیس والی ڈیوائس جب ایف پیس ڈراب کرتی ہیں تو وہ 60 سے بھی نیچے آ جاتی ہیں جب یہ 40 ایف پیس والی ڈیوائس ایف پیس ڈراب کرے گی تو یہ کتنے پہ آئے گی کھیلا بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پراپر گیمنگ کرنی ہے تو یہ بوکس پیک کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو پچھتر آزار میں یہ جو شاومی کے آ رہے ہیں یا ٹیکنو کے آ رہے ہیں انفینکس کے 030 پتہ نہیں کون کون سے آ رہے ہیں سب میں ہیلیو جی 99 دے رکھا ہے اب بھی آئی ہے اوپور انو 11F میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈیوائس کافی اچھی ہوئے گی لیکن اپٹیمائزیشن اس میں اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے ایف پیس پتہ کدھنے چل رہے تھے میں نے 90 ایف پیس انیبل کرا اس کے باوجود اس میں 40 ایف پیس چل رہے تھے وہ میں کلا آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو سب کچھ آئیڈیا ہو جائے گا باقی کیٹ فونز کی طرف ہی جاؤ میں آپ کو یہی کہوں گا آج کل کوئی پاکستان کی حالات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مت بھولا کرو کہ ہم جو ہے نا یہ ہمیں باکس پیک میں کوئی اچھی ڈیوائس مل جائے گی جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے ریویور ہیں جو پاکستان میں آپ کو ریویو کر کے دکھاتے ہیں ڈیوائس کا باکس پیک ڈیوائس کا کہ یہ ڈیوائس بہت اچھی ہے 200 میکا پکزل دیا ہوا ہے ہیلیو جی 99 200 میکا پکزل کو سپورٹ ہی نہیں گر دی ٹھیک ہے تو وہ نمبرنگ دی ہوتی ہے کیامرہ کی اور گیمنگ میں چالیس ایفیس کیا ہی میکنن ہوئیں گے پہلے پبجی نہیں جو ہم ریال میں 5 پہ کھیلتے تھے آج گل وہ نہیں رہ سین ٹھیک ہے اتنی ہر دو مہینے بعد اپڈیٹ آج جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو مزید یہ ڈیوائس 1 9 آر کافی اچھا ہے یہ مل بھی آپ کو تقریبا 70 آر ملے گا یہ ڈیوائس آپ کو تقریبا ملے 75 یا 70 میں پاکستانی مارکٹس میں مل جائے گی اور ایک اور بات میں نے آپ بتانی تھی کہ میں یہاں پہ امانداری کے ساتھ آپ کو ڈیوائس بتاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی میں نے کوئی غلط ڈیوائس نہیں بتائی جس ڈیوائس ہوتی میں ہمیشہ آپ کو اچھی ڈیوائس بتاتا ہوں جو میری نظر میں اچھی ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باقی لوگوں کو جو آپ کو سپورٹ کر لیتے ہو تو ادھر بھی سپورٹ کر لینا ٹھیک میں ہمیشہ انشاءاللہ سچی بتاؤں گا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کوئی کوششن ہو ٹھیک ہے کسی ڈیوائس کا پوچھنا ہو تو پتے کہ میں سبی کو ریپلائی کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ